موسیقی زلہ ٹنڈو محمد خان ہیدراباد ڈویجن کا حصہ ہے چار اپریل دوہزار بانچ کو ٹنڈو محمد خان کو زلہ کا درجہ دیا گیا اسے کم ٹنڈو محمد خان ہیدراباد کی تحصیل تھا ٹنڈو محمد خان کی کل آبادی سات لاکھ ستاون ہزار پانچ سو افراد پر مشتمل ہے ستر فیصد آبادی زراد سے منسلک ہے ٹنڈو محمد خان میں مادریات بھی پائے جاتی ہیں ٹنڈو محمد خان میں قوم اسمبلی کے ایک نشیست اینے دو سو اکیس جبکہ سندھ کی دو نشیستیں پی ایس چھاسٹھ اور پی ایس ستا سٹھ ہیں کل ووٹرز کی تعداد تین لاکھ چھپن ہزار چار سو چوالی سیسے ایک لاکھ ایک یانوے ہزار ایک سو چورانوے مر جبکہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو پچاس خواتین ووٹرز ہیں اس حلقے میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی بسپارٹی کے سید نوید کمر جیتے تھے سیلاک کے بعد سے زلہ بھرم سڑکوں کے بہجانی کے وجہ سے عام دورفت متاثر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے ٹنڈو محمد کان کی ٹنڈو محمد کان کو دوہزار پانچ میں وزیر اعلیٰ ارباب گلام رحم کے دور میں اسے زلے کا درجہ جا گیا ٹنڈو محمد کان اس سے پہلے ہیدر آباد زلہ کی تحصیل دا ٹنڈو محمد کان تین تحصیلوں پر مشتمر ہے ٹنڈو محمد کان ٹنڈو گلام ادر بلیری شاہ کریم ٹنڈو محمد کان کی تحصیل ہیں ٹنڈو محمد کان میں الیکشن کمیشن کی جانت ہے تین نشستیں ایک قومی دو سبائی اسیمبلیوں کی نشستیں ہیں ٹنڈو محمد کان میں ٹوٹل ووٹرز کی تحداد کی بات کریں گے تو ٹنڈو محمد کان میں تین لاکھ پچپن ہزار چار سو چوالیس ٹوٹل ووٹرز کی ریجسٹر کی تحداد ہے ٹنڈو محمد کان کی آبادی کی بات کریں تو ٹنڈو محمد کان کی آبادی سات لاکھ سے زیادہ ہے ٹرنڈو محمد کان میں تینوں حلقوں پر گزرشتہ پپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے لیکن ٹرنڈو محمد کان دلہ کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے ٹرنڈو محمد کان میں کوئی بھی ترکیازی کام نہیں کیے گئے ہیں ٹرنڈو محمد کان کی مین سرک ٹرنڈو محمد کان سے جاول کی سرک ہے وہ کافی سالوں سے ڈبل نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے حادثات روز کے محمول بن گئے ہیں اس سرک پر ہزاروں قیمتی جانے ضائع ہو گئی ہیں کروڑوں روپے بل پاس ہونے کے باوجود بھی اس روٹ کو ڈبل نہیں کیا گیا ہے ٹرنڈو محمد کان میں تحلیم کی بات کریں تو ٹرنڈو محمد کان کے ایسے تحلیم کے اسکولز ہیں جن کی بلڈنگیں نہیں ہیں طلبہ اور طالبات جو ہیں کھلے آسمان طرح تحلیم پرانے پر مجبور ہیں ٹرنڈو محمد کان میں جنسیبل کمیٹی کی بات کریں تو ٹرنڈو محمد کان میں جنسیبل کمیٹی کی ناہلی کے باعث گٹر اور نالوں کی سپائی نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر روح گٹر پلٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرنڈو محمد کان کے شہیوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بار ہم عوام سے رائے جانے گی عوام اس بار کس کو ووٹ دیتی ہے اور کس کو کامیاب کرتی ہے اس کے بعد ہم امہندواروں کی طرف بھی جائیں گے امہند بار ہم جانے کی کوشن کریں گے کہ وہ اس پار اٹرنڈو محمد کان کی عوام کی کیا خدمت کریں تو آئیے سب سے پہلے ہم کلتے ہیں عوام کی طرف ووٹ پی پی کو اچھا پی پی کو کیوں ووٹ دے گئے پس پی پی محترمہ کے لیے اس نے ووٹ کسی کو نہیں دینا ہم بھائی پیپلز بارٹی کو دیں گے چاہ پیپلز بارٹی کو کیوں ووٹ دیں گے بھائی ہم بے نظیر کے مجاد ہیں ہمارا جو ادھر کا ایم پی ایم 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 بڑے چور ہیں وہ کام تو نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو بے نظیر کے ہم اس کو دینے چاہتے ہیں بے روزگاری بیرتی جاری ہم کس بنیاد پر اور کس پوزیشن پر کس کو ووٹ دیں گے ہم خود سوچنے میں پریشان ہوگے ہم سوچ کے بتائیں گے کس کو ووٹ دیں گے پی پی کو ہم بھائی امران خان کو ووٹ دیں گے اچھا امران خان کو کیوں ووٹ دیں گے امران خان اچھا آدمی ہے صحیح آدمی ہے سچا آدمی ہے موٹ دیں گے جی بھوٹو کم کار سب چھوٹو بھوٹو کو کیوں ووٹ دیں گے بس ہماری دل کا بھوٹی ایسی ہے پی پی کو پی پی کو کیوں ووٹ دیں گے کیونکہ ہمارا کام کرتے ہیں اچھا آپ کا جو اس بار ووٹ ہے پی پی جو پی پی جو یار اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے ہم انشاءاللہ ہمیشہ سے دیتے ہوئے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے پاکستان پی پی پرس پارٹی کو ووٹ دیں گے اچھا پی پی پلس پارٹی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں پی پرس پارٹی ہے ایک وفاکی پارٹی ہے اور دوسری بات ہے کہ پی پرس پارٹی کام کراتی ہے اور پی پرس پارٹی کے جو اپنا جو میمبر ہیں جو منتقب ہو کے آتے ہیں وہ پانچ سال تک جو ہے اپنے عوام کے اندر انہوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم موٹ آساد اومیدوار کو ووٹ دیں گے جو بھی ووٹ دیں گے آساد اومیدوار کو دیں گے ہم موٹ آساد اومیدوار کو دیں گے پی 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 کو ووٹ دیں گے آساد اومیدوار کو ووٹ دیں گے ہم ووٹ جو کریں گے آساد اومیدوار کو کریں گے آساد اومیدوار کو ووٹ دیں گے آساد اومیدوار کو ووٹ دیں گے ہم ووٹ جو دے رہے ہیں ہمارا وانٹ ہوگا تو ہم آزاد پارٹی کو دیں گے جی دے ہو پھر جی دے ہوگا دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے جی بالکل ہمارا وانٹ کھان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے جی ناظرین ہم نے عوام سے رائے لیے عوام جو ہے وہ اپنے عمید بارو کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے کسی نے پیپلیز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تو کوئی جو ہے عمران کھان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے لیکن ٹرنو محمد کھان کو گذرشتہ پانچ سال تینوں حلقوں پر پیپلیز پارٹی کے حکمت گئی ہے لیکن مسلطہ نظر انتاز کیا گیا اس بار ہم عوامی نمائندوں کے پاس جاتے ہیں عمید بارو کی طرف جلتے ہیں یہاں سے پیپلیز پارٹی پہلے تو کامیاب ہوتی رہی ہے جو بھی کام ہو وہ پیپلیز پارٹی نے کی ہے تو میرا جو ہماری پارٹی کا منفیسٹ کو جو ہے وہ ابھی بلکل کلیر ہے بلاول صاحب نے دس نکاتی منفیسٹ کو دیا ہے ایک تو ہم ہاری کاٹ دے رہے ہیں جس سے ہم لوکل جو ہاری ہیں ان کو ڈائریکٹ انہیں ہم کی اکاونڈ میں سبسیڈی دیں گے دوسرا ہم تین سو یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم مفت بجلی جو ہے وہ پروائیٹ کریں گے یوت پروگرام ہم لے کر آرہے ہیں جس میں یوت کو ہم جو ہے وہ سکلز سکھائیں گے جس سے وہ جو ہے آپ اپنے آگے جو ان کے جابز اگر آپ پہ جائے کہ ان کو کچھ آتا ہوگا تو کہیں جاب کریں گے لیکن کہ آج کل کے دکھر میں نوکریا ملنا تھی آسان نہیں ہے یہ طورہ ہمارا فیڈرل کا پروگرام کہ ہماری فیڈرل پہ انشاءاللہ چیرمن صاحب پرائیم نسٹر بنیں گے انشاءاللہ سن لیبل پہ میرا اپنا ذاتی ایک وہ ہے کہ یہاں پر سکتا لوگوں کے مسئلے مسائلیں وہ ہیں پانی کے پینے کا پانی نہیں ہے جس سے بہت بماریاں ہوتی ہیں اور ہیلتھ فیسلیٹیز جس میں ہماری بہت ساری ماں ہیں بہنیں جن کے ساتھ سور پر دیلیوری کے یا پریگننسی کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ عورتوں کو مسائل ہوتے ہیں تو میری دو پریورٹیز ہیں ایک تو پانی کو لے کر دوسرا ہل سیکٹروں لے کر تو انشاءاللہ وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ پیپرس پارٹی کی بن رہی ہے پیڈرل میں ہی بنے گی اور انشاءاللہ گورنمنٹ بنے گی اور یہاں کے لوگوں نے اگر خدمت کا موقع دیا اور ابھی بہت اچھے پروگرام بھی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پریورٹی یہ ہوگی کیونکہ تنکیت والی سیاست کے صرف یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ لے کر لوگ میتان میں آئے میں کہ پیپرس پارٹنگ یہ نہیں کیا آپ نے کیا کیا آپ کیا کریں گے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ یہ اپنا ایجنڈا بتائیں اپنا منشور بتائیں نا ایک دوسرے پر تنکیت کر کے ایک دوسرے پر نیچہ دکھانے کوشش نہ کریں یہ پبلک پرائیٹ پارٹیشپ کے طرح منظور بھی ہو چکا ہے اور یہ آن دو رکارڈ ہے کہ منظور ہو چکا ہے ایشن بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے لیکن ابھی گورنمنٹ چلے گئے آئی ایم ایف کے کچھ مسئلے مسائل ہوئے تھے جس کی بسے ملک میں کریسز آگئے تھے جو ہے فنڈنگ دے تو ابھی انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی اور یہ روڈ جو ہے سب کی ضرورت اس پر کوئی سیاست نہیں ہے اس پر لوگ ہزاروں جانے گئی ہیں قیمتی لوگوں جانوں کا نقصان ہوا ہے یہاں کی حالت بہت بری ہے لوگوں کے پاس بینے کا صاف پانی نہیں ہے بچے اسکول نہیں جاتے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں اسادہ نہیں آتے اور آبادگاروں کو جو اپنے فصل کے جو جنس ہے اس کا صحیح ریٹ نہیں مل رہا ہے تو منشاعت کا بہت عام ہے یہاں رشوت بہت عام ہے تو میری کوشش ہوگی پہلی تردی میری یہ ہوگی کہ میں یہاں تعلیم کی صورتحال کو بہتر کروں اسکول بہتر ہو جائیں اس کے بعد منشاعت ختم ہو جائے امن امن قائم ہو جائے رشوت بوری کا مکمل خاتمہ ہو جاؤں کی ترکی اور تعمیر کے لئے انشاءاللہ ایک پیکیج کے ساتھ ہم آئیں گے انشاءاللہ یہ افائیں ہیں یہ لوگ جو افائے پھیلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو بتمانی میں رکھیں اپنا الیکشن کا کام جاری رکھیں اس کے الیکشن ہر حال میں ہوگی اور آٹ پیبر وچھ ہوگی ہماری کشتی کی جیت ہوگی میرا انتقابی نشان جو ہے وہ کشتی ہے اور کشتی کی انشاءاللہ پی ایس سکسی سیون بھی جیتی ہے میں پی ایس سکسی سکس میں آزاد امیدوار کی طور پر الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور دیکھیں میں ایک یونین کاؤنسل کا چینمن پہلے رہ چکا ہوں اور جتنا یونین کی حد تک میں جتنی خدمت کر چکا ہوں وہ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ابھی میں زلے کاؤنسل کا ممبر تھا تو ابھی یہ نہیں کہ صرف میں میں لاکھاٹ سے جیتا تو لاکھاٹ کی آواز میں پورے ڈسٹرک کی آواز تھا اور آج بھی اگر میں ان کے سامنے آئے تو یہی وجوہات ہیں کہ ان کی نان صافیاں دیکھ کر جو شہر کے ساتھ انہوں نے حال کیا ہے جو ہمارے یہاں نوجوان جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے جس طرح حق مار کے اپنے گھر میں نوکیاں دی گئی ہیں تو ان کے خلاف میں کھڑا ہوں اور میرا پہلا جو اسٹینڈ ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ جو ہمارے مقامی ادارے ہیں ان میں روزگار بھی ہمارے مقامی لوگ ہوگی ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارا روزگار کا مسئلہ ہے اگر روزگار کا مسئلہ تو ہمارے لوگ نوجوان نسل کیوں منشات کے پیچھے جائے گی کیوں ڈکے تیہوں کے پیچھے جائے گی یہ نانصافی ہے تو پہلے تو ہم انصاف کا تقاضی پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی باقی جتنے بھی مسائل ہیں جیسے ہمارے یہاں کیٹل کالونی نہیں ہے بہنسوں کے باڑے شہر میں اس کے حوالے سے یہاں جو ہمارا بس سٹینڈ ہے تنموت خان جو بطے کی چکر میں آج تک نہیں بنا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بس سٹینڈ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ بس ٹرمنل دیا جائے پھر وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ مزدوری پہلے سے کر رہے ہیں تو ان کو ہی وہ دیا جائے تھکے کے طور پہ تاکہ وہ اپنا روزگار بھی کریں لیکن جو ہمارے جہاں پہ جو کرتا دھرتا ہے جن کے جیبوں میں جو پیسہ ڈاریک جا رہا ہے تو وہ کم سے کم ڈسٹر کاؤنسل کو ملے ہمارے زلے کو ملے تاکہ یہاں پہ پہ پھر ترکیاتی کام ہو سکیں کہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے ان کی ترجیحات میں منشاعت ہے تو اب ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روڈ یا جو بھی راستے جو لنکس روڈز بنتے وہ وہاں پہ بناتے ہیں جہاں ان کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں ان کی ویلیو بڑھانے کے لیے تو عوام کے لیے تو ان کو نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر ڈبل ون ڈبل ٹو کا ٹراما کرتے ہی ہیں آج تک انہوں نے کبھی ہمارے سویل سفیتال ہسپیٹل پہ بات کی ہے جہاں ہمارے جو خدا نے خاصتہ کسی کو کرموشن بھی لگ جائیں تو ہیلٹر آباد ریفر کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی بڑی ہسپیٹل ہے ڈی ایچ کیو آج تک اس کو ڈسٹرک کا درجہ نہیں دلوا سکے جہاں پہ پانچ ساڑھے پانچ سو نوکریہ پڑی ہوئی ہے یہ بھی تو لوگ آئیں گے یہ بھی تو روزگار کا بھی ذریعہ بنے گا لوگوں کا علاج بھی ہوگا اب ایک سرے کے لیے اگر بدین سے بندہ آتا ہے ہفتے میں دو دن تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں ناظرین نے ہم نے عوام سے رائے لی عوام اپنے نمائندوں کو بورٹ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم نے امیندواروں سے بات کی ہے امیندوار بھی یقین دانی کرائی ہے کہ ہم اس بار الیکشن جیت کر عوام کی خدمت کریں گے ٹرنو محمد کھان کے جو مسائلیں ان کو حل کیا جائے گا ٹرنو محمد کھان میں صحت نظام کو بہتر کیا جائے گا تعلیم کے حساب سے جو اسکول کی بلڈنگیں نہیں ہیں ان کو بھی بلڈنگ دی جائیں گی اور طلبہ و طالبات کو جو ہے اچھی تعلیم دی جائے گی جو سرکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو ڈبل کیا جائے گا اس کو ریپیئر کیا جائے گا ٹرنو محمد کھان میں گزرشتہ دس سالوں سے ٹرین کا سفر بند کر دیا گیا ہے ٹرین کا سفر جو ہے وہ ایک بار پھر بھال کیا جائے گا اس سے وقار احمد کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی